تم احمد عیسیٰ کو من القاذبین کی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہو اوزر اپنے کول کو سچا ثابت کرو میں نے تو تمہارے اسلام کی جڑے کاٹ کر رکھ دی تمہیں احمد عیسیٰ کی داڑی پر اتراز ہے جی انہیں داڑی پر اتراز ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں اسلام میں داڑی ہے یا داڑی میں اسلام ہے بھائی داڑی میں اسلام ہے یا داڑی اسلام میں ہے اسلام داڑی میں ہے یا داڑی اسلام میں ہے داڑی اسلام میں ہے نا داڑی میں اسلام تو نہیں ہے نا یعنی داڑی اسلام کا ایک رکن کہیں یا ایک جو بھی کہیں وہ ہے نا کچھ بڑے ارکان ہیں کچھ چھوٹے ہیں یوں سمجھے داڑی اگر اسلام ایک امارت ہے تو داڑی اس کی ایک اینٹ ہے نا یا ایسا تو نہیں نا داڑی امارت ہے اور اسلام داڑی کی اینٹ ہے تو جب داڑی میں اسلام نہیں بلکہ اسلام میں داڑی ہے تو یہ بتاؤ اے اکل کے اندو جب تمہارا سارے کا سارا اسلام ہی جڑوں سے رکھ کے کاٹ دیا ایسے جڑوں سے تو داڑی پیچھے بچے گی جی داڑی بچے گی اچھا کہتے ہیں کہ اگر یہ داڑی گاندھ تھا تو پہلے تو نے کیوں رکھی ہوئی تھی پہلے تو نے کیوں رکھی ہوئی تھی کیوں رکھی ہوئی تھی تو اس لیے تو رکھی ہوئی تھی کیونکہ تمہیں دکھانا تھا اس طرح تمہاری اسلام کو میں کاٹ رہا ہوں اس طرح رگڑ رہا ہوں رگڑا یا نہیں رگڑا سمجھا رہی نہیں آ رہی اگر میں پہلے کاٹ کے سامنے آتا تم تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا جناب یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ تو اسلام کے خلاف سازش ہے جی داڑی تو تو پھر جڑے نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ وہ پھر ویسٹ اندر رہے گا تمہاری اسلام کو جڑوں سے نکال دیا ہمیں قابلہ کریں ہیں یا احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پر آمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے دار اللہ سے توبہ کر واپس آ جا یہ ہو جی امت کا دل بہت بڑا ہے امت معاف کر دے گی تجھے اپنا ہیرو بنا لے گی تجھے جو چاہیے دے گی وہ گھدے کے بچو اپنی طرح مجھے مجرم سمجھا ہوا ہے قذاب سمجھا ہوا ہے جی تھوک کے چاٹنے والا سمجھا ہوا ہے جیسے تم تھوک کے چاٹتے ہو پہلے فتوے لگاتے ہو جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہو جی ہم آپی مانگتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو فتوہ نہیں لگایا تھا ہم سے گلتی ہو گئی اس کو کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہیں ہے کہ جو تھوک کر چاٹے تمہاری تومتیں تمہاری ملامتیں احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے کی نوک پر اگر ہمت ہے تو احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ چار دن ایسے چلے گا اب اس پر اس کے بعد ٹھنٹ ٹھوک ہو جائے گا سکون ہو جائے گا تو جان لو یہی گمان یہی زن ان کا تھا وہ جو تمہارے اباؤداد تھے جب نو کو ہم نے بیجا تھا نو آیا تھا اس وقت ان کا بھی یہی زن تھا اس وقت جو تھے تمہارے اباؤداد پھر اس طرح جب ہود آیا تھا پھر اس طرح جب سال آیا تھا جب شیب آیا تھا جب لوت آیا تھا جب موسیٰ آیا تھا تو آل فیرون بھی یہی سمجھتے تھے جی جو تمہیں اپنی طاقت پر بڑا گمانڈ ہے اپنی اکثریت پر کیوں ٹینچن لے گئے جو دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے ابھی تو ابدا ہوئی ہے ابھی تو کاؤنڈ آن شروع ہوا ہے جی اور تمہیں تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تمہیں تو احمد عیسیٰ کا جو اصل رب ہے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں صفحہ سے مٹا دیا جائے گا ورنہ ذرا گور کرو جو احمد عیسیٰ کر رہا ہے اگر تھوڑی مولت مل جائے تمہیں دو چار سو سال یا سو سال یا پچاس سال بھی مل جائیں یا تیس سال بھی مل جائیں جو تمہارے اس سلام کے ساتھ احمد عیسیٰ نے کر دیا ہے جی جی تم تو پانچ سال بعد دا سال بعد کسی کو مو دکھانے کا قابل نہ رہو اگر تم سے پوچھے جب ہے مسلمہ ہننہ تو تم جو ہے اپنے نام تک بدل لو جی تم تو اپنے نام آہ تم تو اپنے نام جو ہے تم تو اپنے نام وکٹر اور یاماہ اور ہنڈا رکھ لو جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تم اپنے نام سمجھ آ پاول اور راہل رکھ لو پتہ ہی نہ چلے بھائی چینیز ہے جیپنی ہے یا پھر کوئی یورپین ہے یا کوئی انڈیا ہندو ہے انڈیا ہاں کھا جی جی چینگ چانگ چینگ چانگ چینگ چی ٹوکیو ان کے شہروں پر وہ ذاری بات آسان ہے نا گریے تھوڑے باقی تو مشکل ہے بولانا جو ہے وہ پر مشکل ہو جائے گا چینگ چینی زیاد ڈیا چینگ چینک چینی زیاد فک کھاپی اپنے 원 فک راہی چینگ چینی زیاد